ریاض صاحب جسٹس جائیہ فریدی صاحب کی بطور چیف جسٹس نامزدگی ہو گئی چھبیسویں آئینی ترمیم کے بعد بازابطہ موقف یا رد عمل اسلامباد ہائی کورٹ بار کا کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ فیصل ہم نے تو اسلامباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن اسلامباد بار کانسل اور ڈسٹرک بار ایسوسیشن نے ان ٹوٹو اس پرپوزد جو چھبیسویں ترمیم تھی اس کو ہم نے ان ٹوٹو ریجیکٹ کیا تھا ہمارا موقف اس پہ آج بھی وہی ہے جو ہمارا پہلے تھا اب یا یا فریدی صاحب کا جو نوٹیفکیشن ہوا ہے ہم تو یا یا فریدی صاحب کی ذات جو ہے نا وہ بہت ڈائنیمک اور بہت ہی انٹیگریٹی پروفیشنل اور میں کہتا ہوں کہ بڑے بڑے اعلیٰ ظرف کے جج ہے ان کی ذات سے تو ہمیں کوئی گلا نہیں ہے لیکن ہمیں گلا یہ ہے اس لیجسلیشن سے ان لوگوں سے جنہوں نے یہ لیجسلیشن کی ہے چونکہ جو پرنسپل آف سینیئرٹی تھا جو انیس سو چھانوے سپریم کوٹال جہار ٹرس ورسی فیڈیشن آف پاکستان یا آرٹیکل ون سیونٹی فائی سب آرٹیکل تھری آف کانسٹیوشن آف نائنٹین سیونٹی تھری کے اندر تیہ کیا گیا تھا اس کے اوپر ایک وہ چیز جس طریقے سے یہ لیجسلیشن کی گئی ہے جس کے اندر انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کو یوزرپ کر لیا گیا ہے اس پہ سترہ ججمنٹس ہیں جس پہ شرفریدی کیس ہے اس کے علاوہ اور بہت ساری ججمنٹ ہے کہ عدلیہ کو انتظامیہ سے الگ کیا جائے گا یہ آرٹیکل ون سیونٹی فائی سی کے اندر بھی پروائیڈڈ ہے کہ ویدن فورٹین یئر پروگریس سے بھی اس کو آپ نے الگ کرنا ہے تو جو اس طریقے سے کیا گیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ عدلیہ کی ازادی کا وہ جو پرنسپل تھا جس کے لیے ہم نے جدوجہد کی تھی وہ ختم ہو گیا ہے اور یا یا فریدی صاحب کا ہم ایز ای چیف جسٹس سامنے تو یہ مطالبہ گیا تھا اور ہمارا آج بھی یہ مطالبہ ہے کہ جو موسینئر جاجے سپریم کوڈا پاکستان میں وہ سید منصور علی شاہ صاحبے ان کو چیف جسٹس ہونا چاہے تھا یہ ہماری بکلا برادری کی ڈیمار تھی چونکہ منصور علی شاہ صاحب ایسے زبردست جورسٹ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری جوڈی شریکہ ہمارے ملک کا ایک ایسٹ ہے اور ان سے استفادہ کرنا چاہیے تھا اور کرنا چاہیے اس کی ریزن یہ کہ جب وہ پنجاب میں چیف جسٹس تھے تو جتنے جوڈی شریکہ فارم وہ لے کے آئے تھے میں سمجھنا تھا کہ جب وہ سپریم کوڈا پاکستان میں آئیں گے تو اس سے زیادہ وہ ڈیلیور کریں گے لیکن ان کا گناہ کیا ہوا صرف ایک جاجمیٹ جو بارہ جولائی کی آئیے انہوں نے دیئے اور وہ بھی آئین اور قانون کے مطابق ہے ججز فیصلے دیتے ہیں حکومت کو پسند آئیں نہ آئیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر آپ فیصلہ دے دیں کسی کے خلاف اور وہ جن کے خلاف فیصلہ ہے وہ آپ کے مخالف ہو جائے اور آپ کا راستہ روکیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ عدلیہ کا نقصان کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور اس انسٹیچوشن کا نقصان کرنے کے لیے جا رہے ہیں ان کو اللہ نے اتنی صلاحیتیں دی ہیں کہ وہ اس ملک اندر جو جوڈیشن رفام ہمارا وکلا برادری کا ایک دیرینہ مطالبہ رہا ہے مجھے لگتا تھا کہ وہ شرمندہ تعبیر ہو جائے گا اور آج بھی ہم اس کے لیے انشاءاللہ جدوجید کریں گے اچھا یہ فرمائے کہ مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ ایک بہتر جج جو ہے چیف جسٹس بنے ایک بہتر جج چیف جسٹس بن گئے آپ ان کی تعریف کریں بلکہ سب تعریف کر رہے ہیں ہم بھی تعریف کر رہے ہیں ماضی میں یہ سنیارٹی کے اصول کی بنیاد پر جو لوگ آئے آپ لوگ کو ہی سب سے زیادہ افتخاب چوزی صاحب پر آپ کو اعتراض تھا جناب ساکر نصار صاحب پر آپ کو اعتراض تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو سنیارٹی کا پرنسپل تھا وہ کی فائدہ مند تو نہیں رہا اس کی وجہ سے تنازعات بڑھے مسائل بڑھے سپریم کورٹ کی جو پوزیشن تھی وہ کمپرمائز تو ہوئی اس میں ارشاد صاحب بڑا زبردست سوال آپ نے کیا اس میں ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے جب یہ تیہ ہوگا نا کہ یہ شخص جو سینئر ہوگا وہ چیف جسٹس بنے گا تو جو عدلیہ ہے اس کے اندر جو منورنگ کا الیمنٹ ہے وہ ختم ہو جائے گا اب جب آپ تین ججز کا پینل دیں گے تو عدلیہ کے اندر انٹرفیرنس اور جس نے چیف جسٹس لگانا ہے وہ جو جوڈیشل کمیٹی پارلیمانی کمیٹی بنائی گئی ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ ججز سہبان چونکہ یہ ہوتا ہے کہ اگزیکٹیو ہمیشہ اپنے اختیارات سے تجاوز کرتی ہے اور ان کے فیصلے ہمیشہ ٹرن ڈاؤن ہوتے ہیں تو اب جو جس نے چیف جسٹس بننا ہوگا وہ حکومتی اس پارلیمانی کمیٹی اور حکومت کو کبھی خفا نہیں کریں گے وہ کوشش کریں گے کہ ان کو اپیز کریں ان کو راضی رکھیں تاکہ کل کو انہوں نے ہی میری ای ویلیویشن کرنی ہے کہ جی میں جا جے کیسا ہوں لیکن یہ بھی بڑے تاجب کی بات ہے کہ چیف جسٹس جنہوں نے بننا ہے ان کی ای ویلیویشن کون کریں گے وہ پارلیمانی کمیٹی کے لوگ کریں گے جس کے اندر بہت سارے لوگ جنہوں نے کیسز کو بھی فیس کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو ایسے بات لگتی ہے کہ نیورو سرجن کی جگہ پہ کسی شخص کا کوئی آپریشن یک ڈنگر ڈاکٹر کریں تو یہ اس کے مترادف ہوگا نہیں لیکن یہ تو ساری دنیا میں ہوتا ہے انڈیا میں بھی ایسا ہوتا ہے امریکہ میں جو ہوتا ہے اوپن پبلک ہیرنگ ہوتی ہے اور وہ سب کے سامنے ان کے سوالات کیے جا رہے ہوتے ہیں اور پارلیمانی کمیٹی تو ایگزیکٹیو نہیں ہے اس میں ریاست علیہ ازاد صاحب ارشاد نہیں نہیں ایگزیکٹیو ہے فیصل یہ پارلیمنٹری سارے دیکھیں سینرڈ سے چار ہوں گے آٹھ نیشنل اسمبلی سے ہو گے اور یہی ایگزیکٹیو ہے یہی پارلیمنٹ ہے اب دیکھیں یہ ٹرائکاٹومی آف پار ہے نا تین ادارے ہوگے لیجسلیچر ہوگی ٹھیک ہے ایگزیکٹیو ہوگی اور عدلیہ ہوگی تو ایک ادارہ دوسرے میں جب انٹرفیرنس کرے گا ٹرانسکریس کرے گا تو عدلیہ کی ازادی بھی یوزرپ ہوگی ارشاد صاحب نے جیسے فرمایا کہ امریکہ میں ایسے ہوتا ہے اگر ہم امریکہ کی مثال دے تو وہاں پہ صدارتی نظام ہے اگر ہم امریکہ کی مثال دے تو وہاں پہ مس یوز آف آتھارٹی نہیں ہوتا وہاں پہ پولیٹیکل وکٹیمائزیشن نہیں ہوتی وہاں بائے ہو کر کروک اپوزیشن کو نہیں لیتارا جاتا وہاں لوگوں کے جو انسانی حقوق ان کو وائلیٹ نہیں کیا جا سکتا ارشاد صاحب آپ یہ ایڈیالیزم کی بات کریں کہ اگر ہم امریکہ کی مثال دیتے ہیں وہ ہم سے چار سو پانچ سو سال آگے ہیں ہم سے تو یہاں کی سڑکیں سی دی نہیں ہوتی ہیں ہمارا نیٹ کام نہیں کرتا ہمارے ہاں صحت کی سہولت نہیں ہمارے ہاں ایڈیوکیشن کی سہولت نہیں ہے وہاں کا نظام اس کے ساتھ کمپیریزن کریں تو میں سمجھتا ہوں وہاں پہ کلرفول ایکسرسائز آف لار نہیں ہوتی جو یہاں پہ ہوتی ہیں کمپیریزن کرتا ہے ابھی تو ہم بیگننگ سٹیج پہ ہیں اور ہم نے شروع میں ازاز صاحب دیکھیں امریکہ میں جہاں کوئی خوبی ہم اپنا سکتے ہیں وہ اگر اپنا لیں تو اس میں کباحت کیا اگر ہمیں سڑکیں ٹھیک نہیں کر رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سکول بھی ٹھیک نہ کریں یا سکول اگر ہمارے ٹھیک نہیں ہیں تو ہسپتال ٹھیک نہ کریں یہ تو جو موقع مل رہا ہے ٹھیک ہونے کا اگر وہ موقع ہمیں میسر آ رہا ہے دیکھیں نا ہم گھڑی جو ہے چوبیس کے مادل کی پہنتے ہیں موبائل ہم چوبیس کا مادل استعمال کرتے ہیں گاڑییں ہم چوبیس کے مادل کی استعمال کرتے ہیں کپڑے اسی طرح کے پہنتے ہیں جس طرح امریکی پہنتے ہیں تو اگر یہ سسٹم بھی ہمارا اسی طرح کا اپگریڈ ہو رہا ہے تو یہ تو خوشی کی بات ہے مہین شاہ صاحب امریکہ کے نظام کی تعریف کرنے سے پہلے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نظام انصاف تھا اس کو کہوں گا کہ آپ لے کے آئے جس کے اندر آپ اپنے حکمران سے کھڑے ہو کے کوئی شخص جو ہے وہ اس کو کوسٹن کر سکے یہاں پہ مجھے بتائیں جو چیپٹر نمبر ٹو ہے انیس سو تیتر کا اس کے اندر جو آٹیکل آٹ سے اٹھائی سے آپ نے سعیر شاہ صاحب اپنا ایمان کو تول کے میرے اس سوال کا جواب دینا کیا وہ لوگوں کو یہاں پاکستان میں مجسر ہیں کیا ان میں سے لوگوں کے ساتھ جو آئین آپ کو تحفظ دیتا ہے وہ ٹرو سینس میں یہاں پہ ہیں یہاں پہ فریڈم آف ایسوسییشن ہے فریڈم آف اسیملی ہے یہاں پہ فریڈم آف سپیچ ہے یہاں پہ کوئی مجھے بتا دیں جو پاکستان کے اندر اس وقت لا لیس نیس ہے نہیں ریاست صاحب آپ ریاست صاحب بات کر رہے ہیں فریڈم آف اسیملی کی ریاست صاحب آئے دن اتجاج ہوتے ہیں آئے دن دھرنے ہوتے ہیں آپ آکے کھلم کھلا جو نظام ہیں پارلیمان ہیں ان پہ کرٹیسیزم کر رہے ہیں فریڈم آف سپیچ کیا چاہیے مطلب فریڈم آف اسیملی کیا چاہیے اس سے مراد کیا ہے مجھے بتائیں فیصل مجھے بتائیں اگر یہ آپ بات کریں کہ روز ایسا ہوتا ہے تو روز یہاں پہ دہشتگردی کی ایف آئی آریں نہیں ہوتی یہاں پہ روز دکیتی کی ایف آئی آریں ان کے خلاف نہیں ہوتی جبکہ سپریم کورٹ کی جاجمنٹ ہے ٹونٹی ٹونٹی سپریم کورٹ غلام سین کیس پیج ون اس کے اندر کرائٹیریا بتا دیا گیا کہ دہشتگردی کہاں لگے گی آپ کا یہ جہاں مند چاہے آپ دہشتگردی لگا دیں جہاں آپ کا مند چاہے آپ اگلے کو دہشتگردی کر دیں آپ کو کون سال آئیس چیز کی اتھارٹی دیتا ہے یہ ہے مس یوز آف اتھارٹی آپ اس کانسیٹیوشن کو اس چیپٹر کو جو چیپٹر نمبر ٹو ہے اس کو ٹرو سینس میں پاکستان میں امپلیمنٹ کر دیں انہیں کارڈنس وید لا ازاں سے اصل میں مسئلہ ہمارا یہ ہے یہ صرف حکومت کا ایگزیکٹر کا مسئلہ تو نہیں ہے نا پارلیمنٹ کا مسئلہ ہے اوورال دیکھیں نا سب سے بڑی شکایت عمام کو ہے کہ جی دادے کے دور کا کیس کا فیصلہ پوتے کے دور میں بھی ہو جائے تو اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے اتنی تاخیر ہوتی ہے اس میں وقلاء سب سے زیادہ ذمہ دار سمجھے جاتے ہیں پراسیکیوشن ذمہ دار سمجھے جاتی ہے خود جج جو ہے لمبا کرتے ہیں کیسز کو تو یہ ساری اصلاح پذیر ہوگا معاملہ تو ٹھیک ہوگا تو آپ سمجھتے ہیں اس وقت جب دو ایک بینچ بن گیا کانسیچول کیس اس میں چلے جائیں گے دوسری سپریم کورٹ ہوگی وہ روٹین کے کیس سنوگی تو اس سے تیز رفتار انصاف ملے گا اور اس میں وقلاء برادری بار کا کیا کردار ہوگا دو سوال آپ نے کی ہے پہلے سوال کا کہ وقلاء کو آپ نے کہا کہ وہ اس کے اندر ان کا بھی قصور ہے میں سمجھتا ہوں کہ کیسز اگر لمبے ہوتے ہیں تو آپ لیمیٹیشن کے ایکٹ کو آپ امنڈ کر دیں اپ ڈیٹ کر دیں ہر کیس کے لیے لیمیٹیشن رکھ دیں اور اس کے علاوہ ججز کی تعداد بڑھا دیں آج آپ کے ملک کے اندر پچیس کروڑ عبادی ہیں پنجاب اور باقی جو ڈسٹر کورٹس ہیں ان کے اندر تیس لاکھ کیسز پینڈیں گے سپریم کورٹ میں ساٹھ ہزار پینڈیں گے فیڈل شریعت کورٹ میں ایک سو پچاسی کیسز پینڈیں گے سپریم کورٹ میں جو کانسٹیٹوشن میٹر ہے وہ وان ایٹی سیون ہے اسلامباد ہائی کورٹ کے اندر سترہ ہزار ہیں اور جو پورے پاکستان کی ہائی کورٹ سے اس کے اندر بیالیس ججز کی آج بھی کمی ہیں آپ نیچے ڈسٹر کورٹ میں جہاں پہ عوام کا ڈائریکٹ مسئلہ ہے جہاں پہ لوگوں کو انصاف ملنے کی اشد ضرورت ہے وہاں پہ ججز کام میں کام زیادہ ججز کی تعداد بڑھائیں قوانین کو اپ ڈیٹ کریں سی آر پی سی سی پی سی ڈیڑھ سو سال پرانے قوانین ہیں اس کے مطابق ہم چارے پارلیمنٹ کا کام تھا ان کو اپ ڈیٹ کرنا اپ گریڈ کرنا اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ انہوں نے نہیں کیا جس کے اندر لوگوں کو برائے راست فیدہ مل سکتا تھا اب اگر آپ اس 26 ترمیم سے کانسٹیٹوشن یہ دوسرا حصہ جو آپ کے سوال کا ہے آپ نے بنا دیا ہے اس میں مجھے بتائیں کہ ٹوٹل کیسز آج تک 187 پڑے اور پھر مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ یہ گلا کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں تو باقی کیسز نہیں سنے جاتے یہ پارلیمنٹیرین بھی تو پہلے سوچیں نہ کہ ان کے کیسز وہاں جاتے کیوں ہیں آپ اپنے معاملات پارلیمنٹ میں ڈیسائیڈ کیوں نہیں کرتے آپ اپنے معاملات وہاں تک لے کے کیوں جاتے ہیں پلیٹیکل پارٹیز ایک دوسرے کو وکٹیمائز کیوں کرتی ہیں اس کو بھی سوچنا ہے صرف یہ نہ کہیں کہ ایک سائیڈ پہ یہ کہ پبلگ بھائی یہ کیسز وہاں جائیں گے تو وہ ججز ان کیسز کو نہیں سنیں گے یہ حکومتی لوگ لے کے جاتے ہیں یہ اپوزیشن لوگ لے کے جاتی ہیں روز کبھی وضاعتیں طلب کی جارہی ہیں کبھی پٹیشنیں فائل کی جارہی ہیں کبھی ریویو تو کیا سپریم کورٹ کے ججز کہیں کہ ہم یہ نہیں سنتے ہم وہ سنتے اگر ان کے کیسز نہیں سنیں گے تو کہیں کہ ججز باعث ہو گئے ہیں